ناظرین السلام علیکم آج ابن انشاء کا یوم وفات ہے کیوں نہ اردو عدب کے اس خسن مہتاب کو خراج تحسین ہی پیش کر دیا جائے تو سنیے کیسے ممکن ہے کہ آپ اردو عدب کے دلدادہ بھی ہوں اور ابن انشاء سے نواقف بھی یہ ناممکن سی بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ آپ ایسے کلمکاروں میں سے ہیں جنہوں نے نظم و نصر دونوں سنفوں میں اپنے جوہر اور جے کمال تک پہنچا کر اردو عدب کے حسن میں اضافہ کیا ناظرین پندہ جون انیس سو ستائیس سوی کو جب آپ نے تحصیل پھلو زیرہ جلندر کے گاؤں تھلہ میں مریم صاحبہ زوجہ چودری منشی خان کے ہاں آنکھ کھولی تو آپ کو شیر محمد خان کا نام دیا گیا مگر آپ کو جانور سے مشابہت اچھی نہ لگی اور آپ نے اپنا کلمی نام ابن انشاء خود ہی تجویز کر لیا پھر آپ کے ایک مدہ جمیل الدین صاحب آپ کو انشاء جی کہہ کر پکارنے لگے اور پھر آپ ہمیشہ کے لیے انشاء جی ہی کے نام سے پکارے جانے لگے آپ نے میٹر کے بعد منشی فاضل اور پھر بی اے کی ڈگری حاصل کی پہلے میلٹری اکاؤنٹس اور پھر شعبہ ایگری کلچر میں ملازم ہو گئے قیام پاکستان کے بعد کراچی آ کر ریڈیو پاکستان سے ناتا جوڑ لیا اور اسی دوران اردو زبانوں عدم میں ایمے کی سرد بھی حاصل کر لی ناظرین بچپن سے ہی آپ کا رجحان شیر و شاری کی طرف تھا آپ کا پہلا مجموع اقلام چاند نگر کے نام سے انیس سب پچپن اسوی میں شائع ہوا اس کے علاوہ اس بستی کے کوچے میں اور دل وحشی آپ کے شاری کے شاہکار ہیں آپ کو بچوں سے بھی بہت پیار تھا اس لیے آپ نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں ناظرین آپ کی ایک چھوٹی اور لادلی بہن بلکی سوا کرتی تھی جیسے آپ پیار سے بلو کہا کرتے تھے اور رزانہ ایک نظم آپ اپنی بہن بلو کے نام لکھا کرتے تھے جب بہت ساری نظمیں جمع ہو گئی تو آپ نے ان نظموں کو بلو کا بستہ کے نام سے شائع کر دیا ناظرین آپ شہروں سے حد کے بھی دلدادہ تھے چنانچہ آپ نے چلتے ہو تو چمن کو چلیے عوارہ گرد کی ڈائری دنیا گول ہے ابن بطوتہ کے تواقم میں اور نگری نگری پھیرا مسافر کے نام سے سفر نامیں لکھ کر اردو عدب کے سرمایہ میں گران قدر اضافہ کیا جی دوستو آپ نے صرف سفر نامیں ہی نہیں لکھے بلکہ اور بھی بہت سے کتابیں لکھی ہیں جن میں اردو کی آخری کتاب باتیں انشاء جی کی خمارے گندم آپ سے کیا پردہ اور قصہ ایک کموارے کے نام سے اردو عدب کیا ایک بہترین شاہکار ہیں ناظرین اور تو اور آپ ایک بہت اچھے مترجم بھی تھے جس کی زندہ مثال آپ کی کتاب چینی نظمیں ہیں اس کے علاوہ آپ نے جان آسٹن کے ناول دامون اس ڈون کا اردو ترجمہ شہر پناہ کے نام سے اور ایڈکر ایلن پوا کی کہانیاں اندہ کنوا کے نام سے آنری کی کہانیاں لاکھوں کا شہر کے نام سے ویلیم بوش کی روسی کہانی کا ترجمہ شلجم کیسے اکھڑا کے نام سے بھی شائع کیے ناظرین عمر کے آخری ایام میں آپ کو کینسر جیسی موزی بماری نے آگے رہا جس کی وجہ سے حکومت پاکستان نے آپ کو آپ کی بماری کے پیش نظر زندگی کے آخری ایام میں بی بی سی اردو برطانیہ سے منسلک کر دیا تاکہ آپ وہاں اپنا مناسب علاج بھی کرا سکے مگر شو میں قسمت کے بلاخر اردو عدب کے اس درخشندہ ستارے کو کینسر جیسی موزی مرض نے یارہ جنوی 1978 اسوی کو ختم کر کے ہی دھم لیا اب آپ کراچی کے علاقے پاپوش نگر کے قبرستان میں مہوے استراحت ہیں تھانکس ٹو وچ اینڈ لسن دل دریار ٹی وی